اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا پھر جو کرسی پر بیٹھ کر خطابہ حضرات، خطیب حضرات بیان کرتے ہیں علامہ حضرات بیان کرتے ہیں پھر یہ بیان کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ان ابی رفاعت تمیب ابن اسید رضی اللہ تعالی انہو قال انتهیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو يخطب فقلت يا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینه لا يدری ما دینه فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ترك خطبتہ حتی انتہا علی فاوتی بکرسی فقعد علیہ و جعل يعلمنی مما علمه اللہ ثم اتا خطبتہو و اتم آخرہو رواہ مسلم اس حدیث کی بنیاد پر پتا چلتا ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر بیان کرنا درست ہے جائز ہے حدیث پاک میں حضرت ابو رفاعت تمیب بن اسید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے یہ راوی ہے اس حدیث کے اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مسافر آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے کیونکہ وہ اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے پاس آگئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک کرسی لائے گئی فَأُوْتِيَ بِكُرْسِيِّن ایک کرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لائے گئی اور پھر وہ کرسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے یعنی آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کے حکامات کی تعلیم دینے لگے جن کا علیم اللہ جل شانہوں نے آپ کو عطا فرمایا تھا مجھ سے فارغ ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ ارشاد فرمایا اور پہلے والے خدبے کو مکمل فرمایا اس کے اندر پتہ ہمیں یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کو اوپر بیٹھ کر بیان کرنا لوگوں کو سمجھانا ثابت ہو گیا یہ صحیح مسلم کی روایت اس کے اندر اصل میں ایک لفظ آیا ہے رجل غریب جاء يسأل عن دین ہی ایک مسافر آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف ہو کر دین کا سوال کر لیتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو اور آجزی معلوم ہوتی ہے علامہ نے فعوت یا بکرسی ان کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ کرسی لائی گئی تھی یہ اس بنیاد پر تھی کہ پہلے سے مجمع تو تھا لیکن زیادہ تعداد میں لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جمع ہو گئے تھے لہٰذا کرسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ کی آواز دور تک بھی پہنچی اور لوگوں نے اس بات کو دور تک سنا بھی اس لیے کہ کرسی پر جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے لوگ اچھی سے سمجھ لیتے ہیں اس بنیاد پر علامہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے سے بھی مجمع اب زیادہ ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر اس لیے تشریف فرما ہوئے کہ آپ کو دیکھ بھی سبھی لیں اور آپ کے بعد بھی سن لیں اس لیے کرسی پر بیٹھ کر خدبہ دینا تقریر کرنا آواز و نصیحت کرنا درست ہے جائز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ